آج ہم جمہو کشمیر کی عوام کی طرف سے پورے بھارت کے لوگوں کو اور تمام ملکوں کو ہم یہ نئے سال کی مبارک بات دے رہے ہیں اور ساتھ میں جمہو کشمیر کے بھر بھرکت کے لوگوں کی طرف سے ہم یہ سندے پورے ملک کو بھیج رہے ہیں اور سب ہی دیشوں کو بھیج رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام وہ آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں چاہے وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر بگر وال پہاڑی ہوں ہم ہر بھرکت کے لوگ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ دیکھئے اس ریلی میں ہمارے مسلم بھائی اکوار خان محمد شفی نظیر خان اور سبی لگتاہ کے بھی یہی پہ ہیں اور سب بھائی کتھے ہیں اس موقع کے اوپر ہم دیش کے پردھان منطری جی کو یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہماری دیاست کا درجہ مشیش اندھکات پیشن سٹیٹلز تین سو ستر اور اس کے ساتھ ساتھ جن شرطوں کے اوپر الہاق بھارت کے ساتھ ہمارے مہراجہ ہری سنگی نے کیا ہوا ہے وہ اور یاست ہم کو واپس کی جائے اور جلدی سے جلدی واپس کی جائے اور اس نئے سال کے موقع کے اوپر ہم یہ سندیش بھیج رہے ہیں کہ جمہو کشمیر بھارت کا انٹیگرل حصہ ہے ابھین انگ ہے اور ہمیشہ ابھین انگ رہے گا اسی لیے آج ہم سارے یہاں ہے نوے نئے سال کی مبارک جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو اور اپنے دیش کے لوگوں کو ہر مرم کے لوگوں کی طرف مسلم بھی ہے ہندو بھی ہیں اور ہر دھرم کے لوگ ہیں یہ سندیش ہم پردان منتری جی کو بھی رہے ہیں کہ ہماری دیاست میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کے لیے یہ تارگیٹ کلنگز کو روکا جائے اور جو ہمارے بیروزگار اور جوان سڑکوں کے اوپر ہیں جو ہمارے سرکاری ملازم جو کشمیر سے آگئے ہیں چاہے وہ کشمیری پنڈیت ہو پی ایم پیکنڈ کے ہو ریزروڈ کیٹاگری کے ہو اور چاہے وہ رہمرے کھیل جبلاد صحت اینوائی سی منرے گا کے بچے ہو انہیں جل سے جل اس ساتھ دیا جانا چاہیے اور نئے سال کی مبارک کے طور کے اوپر ملازمت ساتھ ساتھ دروار مو بھی شروع کیا جانا چاہیے کیونکہ دروار مو جمبو اور کشمیر کے بیچ میں بھائی جارہ لاتا ہے اور اس نئے سال کے موقع کے اوپر ہم دیش کے پردھان منتری نرندر مو دی جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں پردھان منتری کے ساتھ ساتھ گرہ منتری ہوم منسٹر بھی جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں تو ہم ان سے یہ مانگ کریں گے کہ ہماری دیاست کا درجہ سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینکی سے اور دروار مو کو موسیقی